سی این بی سی ٹی بی ایٹین اور سی این بی سی آباز پریزنٹ دی ریت کنیکٹ ان پارٹنرشپ ویٹ آئی آر ای ہمارا پروفٹ کمانا یہی ہمارا پرپس ہے ریٹس ایک سرکشت انویسمنٹ کا طریقہ ہے جب بات آتی ریل سٹیٹ کی جہاں پر چیزیں کم پاردرشی ہیں ٹرانسپرنسی کم ہیں تمام طرح کے سوال من میں آتے ہیں لیکن ریٹس ان سبھی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو پچھلے اپیسوڈز پر ہم نے جان لیا سمجھ لیا کہ ریٹس ہے کیا کیسے کام کرتا ہے اس کا اعتحاسک بیکگراؤنڈ کیا تھا اور انڈیا میں اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اب تک ہم کہاں پہنچیں اتنا ہو گیا لیکن ایک سوال جو آپ اکثر سنتے ہیں ٹی وی پہ کیا آپ کے ٹوٹ پیسٹ میں نمک ہے تو آج ہم پوچھیں گے کیا آپ کے پورٹکولیو میں ریٹس ہے اور نہیں ہے تو کیسے ہونا چاہیے اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں کاریکٹر میں میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اینر آک کے چیئرمن انوش پوری صاحب اور بروکفلڈ انڈیا ریٹ کے ایم ڈی اور سی او آلو کگروال صاحب آپ دونوں ہی مہنوبہوں کا بہت بہت سواگت ہے تو آئی تنک یہ یہ جو سوال ہے کیا آپ کے ٹوٹ پیسٹ میں نمک ہے تو پتہ نہیں کتنوں کو پتہ ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن میرے مند میں ضرور اب یہ سوال آ گیا ہے یہ دو تین اپیسوڈز کرنے کے بعد کہ ریٹس کو میرے پورٹفولیو میں ہونا چاہیے کی نہیں اور آئی تنگ ایم ریفلیکٹنگ موسٹ اف دی انویسٹرز انڈیا کیونکہ ریٹس سمجھ میں آنا تھوڑا دککت والا کام تھا لیکن جب آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز تو ایسی ہے جیسے ہونا چاہیے تو آلوک سر آپ سے شروعات کرتا ہوں ہم تھوڑا ڈیٹیل میں تو جائیں گے لیکن وائے ریٹس کیوں دیکھیں ایک کوششن ہے کہ ہونا چاہیے تو میں کہوں گا definitely ہونا چاہیے ہاں definitely ہونا چاہیے اب 10% ہونا چاہیے 20% ہونا چاہیے وہ ایک بات ہے تو that will depend on your risk profile how much passive income you want to have but ہونا تو ضرور چاہیے وہ تو پکا ہی ہے اب کیوں ہونا چاہیے اس کے جو جواب ہے وہ ایک ہے کہ ریٹ ٹوٹال ویٹن پروڈکٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریٹ میں آپ کو قوارٹری انکم آتی رہتی ہے 6% 7% انکم آتی رہتی ہے اور ایک بیوٹیفل پارٹ ہے کہ وہ لارچ پارٹ of that income is tax-free 80-85 9% 90% income is tax-free تو دیٹ کا فائدہ ہو گیا دوسرے اس میں capital appreciation بھی ہے ہر سال تو 5% 6% appreciation بھی ہوتا جاتا ہے تو اب پیرید ٹائم ہم دیکھیں گے تو ریٹن ہے پلس appreciation ہے اکیوٹی کا بھی ڈانٹیج ہے دیٹ کا بھی ڈانٹیج ہے تھوڑا کم ہے ریٹن ہے ریٹن ہے ریٹن ہے ریٹن ہے کم بناتا ہے پر ریگولاری بناتا ہے so that is one thing second thing is یہ tradable ہے liquidity بہت ہی ہے as compared to اگر آپ دیکھیں گے real estate بات کریں گے کوئی comparison ہی نہیں ہے but even as compared to bonds and you know at least in some small caps liquidity high ہے آپ جس دن بیشنا چاہیں آپ بیش سکتے ہیں and پیسہ آپ کے گھر آسکتا ہے so that is second thing third thing ہے اس میں سہبی کے norms کے ساتھ سے یہ listed ہے اس کے جو guidelines ہیں بہت stringent ہیں اور اس کے جو norms ہیں compliance norms ہیں are very high تو اس میں آپ کو regular income آنی آنی ہے آپ کے 90% cash flow distribute ہونے ہونے ہیں تو there is a guarantee of regular distribution تو یہ ہے اور ریٹ کو دیکھیں گے آج انڈیا میں چار ریٹ ہی ہیں جی ریٹ کی capitalization ہے تو long way to go in ریٹ and depending on your risk profile how much passive income you want ریٹ is a must in portfolio and میں تینچہ ریزن بتائے جس کی ویسے ہونا چاہیے سر نے کہا کہ اس میں تھوڑا debt بھی ہے اس میں equity بھی ہے ایک بڑا سوال یہی آتا ہے لوگ confused رہاتے ہیں کیونکہ ان کے دیکھنے کا نظریہ سالوں سے وہ ہی ہے debt میں لگانا equity میں لگانا physical real estate میں لگانا کیسے categorize کریں گے کہاں بیٹھے گا یہ fit REIT سب سے 早ے تو ویپن بہت اچھا لگتا ہے آپ کے show پہ آنے کے لیے بہت اچھا سبجیکٹ ہے بکہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو ویپن ultra high net worth individuals کو سمجھ آتا ہے بہت جو آپ ریٹیل انویسٹر ہے جو آپ کا viewer ہے اس کو یہ سمجھ آنا تھوڑا مشکل ہے اور جیسے آلوک جی نے بولا ہے بہت اچھا product اس کے اندر اگر آپ real estate کے اندر invest کرنا جاتے ہیں ایک ٹائم کے لیے میں ایزیوم کرتا ہوں کہ real estate میں آپ invest کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ property خرید چاہتے ہیں چاہے آپ listed stock of developers خرید چاہتے ہیں چاہے آپ ریٹ خرید چاہتے ہیں تو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اگر real estate کے اندر اس کے اندر کے وہ depend کرتا management کیا mood میں ہے یہاں پہ جیسے الوگ جی نے بولا 90% ان کا mood نہیں چلے گا آپ ملے گا جیسے آپ pension کے طرف جا رہے ہیں اس age کے طرف جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو stability of income چاہیے جہاں پہ آپ کو تھوڑی risk کا appetite ہے پہ لارج لی آپ کو stable income چاہیے اگر آپ کو full stable income چاہیے تو mutual fund ہو گئے آپ پہ پہ اگر تھوڑا سا بھی risk کا appetite ہے تو 90% تو آپ کو distribute ہو رہے ہیں every quarter 10% ہی ہے اس کے اندر جو آپ risk لے رہے ہیں clearly یہ بہت advantageous tool ہے میرے زبردست policy اس میں کوئی policy میں گھر بڑ نہیں ہے اس کے اندر so it is easy to implement it easy to understand it ticket price بھی کم ہے جیسے inside outside آنے کی ease بھی ہے it's a quasi debt equity ایسے میں اگر بول سکتا ہوں quasi debt equity ہے تو سمجھ آنے میں مشکل لگ رہا ہے پر یہ product ضرور ہونا چاہیے as a retail investor ultra high net individual نے تو اس کو رکھ لیا اپنے پاس i just think is کہ آپ کے مادہم سے یہ retail investor تک پہنچے story and وہ اس کے اندر invest کرنا شروع کریں آتوائز ان کو لگتا ہے property خرید لو یا پھر listed companies جو developers اس کے shares کریں لو تو میرا اگلا سوال بھی الگ جی ہی ہو گا کہ ابھی بھی جو انڈین انویسٹر ہے نا وہ جیسی real estate کا نام آتا ہے تو 90% تو یہ سوچتے ہیں کہ ایسی property جو جو میں جاؤں پو جا کروں ناریل فون اندر گھوس کھڑکی ہو شیشہ ہو شیشہ روچ کمرشل کے گھر ہم بات کر تو وہ اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں اس کے دکھتے بھی ہیں ٹائم پر ملتا نہیں مینٹیننس یہ وہ کرائے دار تمام چیز ریٹ سن سب کا جواب دیتا ہے لیکن کیسے بتائیں لوگوں کو کی ریٹ میں لگا کے بھی لگ بھگ آپ انہیں وہ ہی نہیں مل گئی اس کا standard دو پھر آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اس کو خود کرنا تو ٹھیک ہے آپ کرائے دار کو دینا ہے تو آپ کر دیجائے کل نکل جائیے تو کوئی comparison ہی نہیں ہے ان terms of cost تو آپ نے دیکھ لیا brokerage ہے stamp duty ہے 1% tax ہے وہ سب ریٹ میں جنجد ہی نہیں ہے سو that is one big thing second thing is آپ نے commercial property لے چھوڑی property ہے میں نے بولا آپ کی leverage نہیں ریٹ کے پورٹفولیو ہے اور worst of time میں دیکھ ہے 80 85 percent سے اس کی اکھوپنسی نیچے گئی نہیں تو 80 85 percent income تو آتی ہی رہے گی سو وہ ایک big plus ہے تیسری جیسے 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 بولا جیسے 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 بڑا فیکٹر یہیں آج جیسے 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 سیفٹی کنوینینس ٹرانسکشن کاسٹ پیسے بولا تھا کمپلائنس نمس سے کیا ہے آپ 90 percent جیسے پیسے دیسٹیبیٹ کرنی کرنا ہے تو آپ پر ملی جائے گا کمپنی سو آج 90 95 percent 100 percent کر دیتی ہیں ساری نمس ہے 80 percent پورٹھول ہو اس کھالی بیلڈنگ سکتے لین نہیں لے سکتے اس مطلب وہ آتے ہی رہے گا کمپلائنس نمس very good جیس میرز آپ کے جو الیتی ڈیکٹرز ہیں جو بھی جو لیٹی پارٹی ڈیسیشن سکتے الیٹی دیوی لے سکتے سکتے یا جو globally ڈیٹس ہیں یا جو آنے والے ہیں these are large companies these are institutions they are leveraged with brokers they are leveraged with tenants their ability to do upgrade the property meet ESG norms very high وو انڈویجل اور میں تو بولتا ہوں even ultra H&I بھی compete ہی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ تو آپ دیکھیں آپ کو 3% فیس میں انڈیا کی بڑی سے بڑی کمپنی آپ کے لئے پروری منیج کر رہی ہے اور ایک سے ایک پلیس پہ ایک سے پلیس پہ آپ خود کرنے بیٹھیں گے آپ کل بھی نہیں سکتا آپ کتنا پیسہ لگا دیجئے پچھلے کسی شو میں ادارہ نہیں دے رہا تھا کہ بکسی میں پروری لینے کا من ہے تو وہ تو شاید کبھی سپنے میں نہیں سکتا لیکن ریٹس کے ثرور آ سکتی ہے ریٹس کے ثرور آ بھی سکتی ہے اور بڑی سے بڑی کمپنی آپ کے لئے پروری منیج کرے گی right you know at what very limited fee so i think کوئی کمپنیز نہیں ہے i think with time مجھے لگتا ہے لوگ فیزیکل پاپٹی دینا ہے مکان میں ٹھیک ہے آفیس اون کرنا ہے ٹھیک ہے ادارہ ریٹس is a way to go for retail investors for institutions for mutual funds for ultra-agrinis میں ایسا سمجھتا ہوں جی انوسر یہ ہے ایک سوال میرے مند میں آرہا ہے کی ریٹس اچھا ہے یہ تو سمجھ میں آرہا ہے for example ابھی چار ریٹس ہیں سر کہہ رہے ہیں یہ شروعات انڈیا کے لئے صرف ابھی بہت بڑا راستہ باقی ہے ہم نے دیکھا ایک بہت اچھا example تو نہیں کہوں گا bitcoin کا یا کوئی بھی asset class early movers کو ہمیشہ advantage ملتی ہے جو جلدی اس میں اتر گیا وہ بعد میں لگتا اتنے پہ پہنچ گیا اتنے پہ پہنچ گیا کیا یہ موقع ہے جب ابھی زیادہ لوگ نہیں ہیں ریٹس کے اندر as an investor جانتے بھی نہیں ہیں لیکن جو early move کریں گے ان کو advantage آئے گی so i'll answer that ایک میں الوک سے تھوڑا disagree کرتا ہوں ایک پوائنٹ کے اوپر میں کو لگتا ہے الوک on the high net worth individual وہ دونوں چیز کریں گے وہ ریٹ بھی کریں گے اور اپنی property بھی رکھیں گے because ان کے پاس way with all they are smaller الوک but they have that ability to be able to services تو you know پانسو ہزار کروڑ کا ریٹ میں بھی ڈالیں گے اور پانسو ہزار کروڑ کی property بھی لے لیں گے باقی جو الوک جی نے بولا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ as a small investor میں وہ تو آپ نے ایک چھوٹا سا office لیا ویپن ٹھیک ہے آپ اس کو manage کر سکتے ہو سب پوچھ کر سکتے ہو جو اس کا tenant کا profile ہے ویپن وہ اتنا c grade ہوئے گا کہ جب lease ختم ہوئے گی آپ نکال ہی نہیں پاؤ گے ابھی جیسے brookfield ہے یا blackstone ہے یا mind space ہے ان کیا جو buildings ہیں اور ان کا tenant کا profile ہے very large indian corporates یا large multinationals they will adhere to the lease norms یہ چھوٹا والا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کی lease اب litigation میں ہی چلے جاؤ گے اس کو نکالنے کے لیے second is title آپ کو due lilinz کرنی بہت cumbersome ہے تو میرے کو اسے تو وہ ایک different پرپس ہی ہوگا ہے انویسٹر کے لیے you know it should not happen آپ کا جو سوال ہے کہ as an early investor you know does it make a difference میرے احساب سے بہت زیادہ difference نہیں ہوگا unless unless Wipen آپ stock market کی game کھل رہے ہو okay that you know which is unpredictable کوئی predict نہیں کر سکتا اس کے اندر that you say is کہ اس کی جو prices ہیں stock market پہ اوپر ہی جاتی جائیں گے then obviously you benefit otherwise میرے حساب سے آپ کو stable return چاہیئے جیسے 6-7% وہ actually 6-7% سے اوپر ہی جاتی ہے because کیا ہوتا ان کے ہر 3 سال کے بعد tenant جو ہوتا 15% increase کر دیتا rent plus inflation انڈیا میں کافی ہے تو یہ جب tenant چھوڑ کے جاتا ہے نیا tenant آتا ہے تو ایک step up change ہوتا ہے rent کا اور زیادہ rent اس میں ملتا ہے تو actually آپ دیکھو گے پرانے والے جو investors جنہوں نے خریدا ہوگا ان کے حساب سے 10-11% ان کے آج آیا یا ایک سال بات آیا اگر stock کی value دونوں کی same ہے تو پھر تو same ہی ہے چلی بڑیا insight ہمیں یہاں پر ملا ایک چھوڑا break لیں لیکن break کے اس پار کچھ اور اہم باتیں ہیں اب stocks میں کئی بار آپ سنتے ہیں short term long term reads کے لئے بھی کیا ویسا behavior ہے یا ایک بار reads خرید لیں لیں اور باقی government securities gold ان کے مقابلے اب تک returns کیسے رہے لوگ جسے ہم پوچھیں گے تو cnbc avas present the read connect in partnership with ira welcome back آپ دیکھ رہے ہیں the read connect اور آج بات ہو رہی ہے کہ آپ کے portfolio میں reads کے لئے کتنی جگہ ہونی چاہیے برک سے پہلے انوٹ جی کے ساتھ اور علوہ جی کے ساتھ کافی انٹرسٹنگ چرچہ ہوئی لیکن ایک دو اہم سوال جب بات آتی پورٹفولیو کی تو سب کی نظر ایک ہی چیز پر ہوتی that is absolute return میری جی میں کتنا آرہا اور ساتھ میں long term short term کیسے رکھنا ہے بڑے سوال ہوتے ہیں من میں تو سمجھتا ہوں جانتا ہوں اتنا ٹی وی پہ دیکھتا کرتا ہوں یا پھر مجھے تھوڑا سا آرام سے چاہیے میوچل فنڈ ہوگئے یا گورنمنٹ سیکیورٹیز ہوگئی ریڈز کو ہم تھوڑا کیسے بتائیں کہ یہ بھی آپ کی جیب اتنی ہی بھر سکتا ہے ایک تو ریٹن ٹھیک ہے آئے گا ایک ہے ریگلر ہی آرہے ہے اگر آپ پیسیو انکم چاہیے ریٹن پانچ سال میں بہت آ سکتا ہے سب کوئی آفیس گوئر سب کو پیسیو انکم چاہیے ہماری انکم آرہی ہے سب سب پیسیو ریگلر انکم اور گرو ajuda سکتا ریٹن اکیوٹی ریٹن بہت چانس فالی بات کھ بہت پچھے سال میں سو گنا ہو گئے وہ لینڈ نہیں ملا ملا وہ ایک الگ بات ہے آپ انویسٹ کر پائے اس لئے پیسہ بہت چیز ہے اچھے ایک میں آپ کو روک رہا ہوں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ سائیکل ریل سیٹ کی آتی رہتی ہیں ان کا ایمپیکٹ ریٹ پر آتا ہے؟ آتا ہے لیکن کم آتا ہے بیوٹی یہی کم آتا ہے یہ نہیں کہ ریٹن جیرو ہو گیا ریٹن پچیس ہو گیا ریگولر انکم ہے ریگولر ریٹن ہے ریسک کم ہے ایون ریل سیٹ کی سائیکل میں انٹریسٹ ہے بڑھ گیا تو ایسے نہیں کہ ریٹن کام ہو جائے گا ریٹنس بڑھ جاتے ہیں تو ریٹنس بھی آ جاتا ہے تو ریٹ میں یہ ہے کہ میڈ ٹینس آتا ہی رہتا ہے سیدھا مقابلہ کہ انویسٹ جی یہاں پر ریل سیٹ کمپنیوں کے شیئر سے ہوتا ہے اور ریل سیٹ کے سٹاک ہائی بیٹا سٹاک ہیں بہت زیادہ ان میں فلکچویشن ہوتی ہے اگر وہاں پر ریٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو جیسا آلوک جی اسپلین کر رہے ہیں کہ آئے گا لیکن اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا ان ساری چیزوں کا یہ کہنا ٹھیک ہوگا بلکل ٹھیک ہوگا اس میں صرف ایک یہ ہے ویپن یہ نا ہم ایپل اورنجز کو کمپیر کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بکوز اس کے اندر اگر آپ کا ہائے رسک ہے ہائے ریٹ تو ڈیفرنٹ ہے دیکھو ڈیفرنٹ ہے ایک ایک بہت بہت بدور اے ریٹ کو بیلنٹ کرنا ہے اگر آپ کو اسے بیلنٹ کرنا ہے ای ایک بہت اگر آپ کو اس کو بیلنٹ کرنا ہے جیسے آپ نے ایک وشیئی پوجہا کہ ہمارا کوئٹ 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 بہت تب بھی آپ دیکھو all these listed REITs یا جو listed developers ان کا office کا portfolio آپ دیکھو تو mid 80s کے اندر occupied تھا اور جو occupied تھے وہ 99% rent collection تھی so that is the worst time in that also you were being able to get the income تو میں اسی لیے بول رہا تھا apple oranges تھوڑا سا ہو جاتا ہے because وہ والا تو worst time میں سب ہی تمبل ہو گیا تھا I mean آپ کا stock market ہی 30,000 پہ آ گیا تھا اس time پہ تو obviously every share tumble یہ نہیں ہوئے تھے زیادے because اس میں تو 84, 85% occupancy چل رہی تھی اور 97, 98, 99% rent collection تھی from that 84% so اسی لیے تھوڑا سا quasi debt quasi equity ہے میرے سب سے پیور comparison کرنا مشکل ہو جائے گا تینوں چیز ہو گا and اسی لیے آپ کا شو بہت ضروری ہے ایک real estate asset, hard asset ایک real estate developers کے stock اور ایک REIT یہ تینوں جو ہیں ایک مطلب peer ہے ایک apple ہے ایک audit تو کیا مجھے اپنے portfolio میں ان تینوں کو جگہ دینی چاہیے depend upon myself بالکل absolutely so hard asset تو I would say as an investor اگر آپ ultra high net individual تو ہی لو otherwise آپ کو نہیں لینا چاہیے اگر آپ کو end user اپنے لیے use کرنا ہے دکان آپ کے لیے office اپنے لیے یا گھر اپنے لیے definitely بلکل بلکل اپنے لیے لیے جو باقی equity of the developers ہے وہ آپ کو balance کرنا ہے اس کے اندر ہے کہ یہ equity کا full risk ہے اس کے اندر REIT کے اندر balanced risk ہے علق نے ٹھیک بولا کہ return اس میں بہت بڑی آ سکتی ہے پھر اس میں risk بھی زیادہ ہے کیونکہ equity کا risk ہے تھوڑا سا اگر فیوچرسٹک ہونے کی کوشش کریں 2019 peak time commercial real state کیلئے لگ بگ وہی number یا اس سے slightly better number repeat ہو گئے 2023 میں تو کیا ایک positive impact ریتز کی unit price پہ آتا ہو دیکھے بالکل آگا اور اس کے reasons کیا ہیں کی جو ریت ہے اور ہم تو انڈیا میں چار ریت ہیں تین commercial ہیں ایک retail ہے تو جو ریت کی performance depend کرتی ہے وہ بہت جاتا اس پر depend کرتی ہے اس کے underlying assets کیا ہے تو جیسے آپ نے بولا ٹھیک بولا کمیشیل پرائز پیک ہو رہے ہیں لازٹ یر 60 ملین سکر فٹ لیزن ہوئی ہے اس سال بھی 60 ملین سکر فٹ پلس گروس لیز کی امید ہے رینت بڑھ رہے ہیں پیریفر مارکیٹ میں رینت مارکیٹ لیکن اور مارکیٹ میں سپلائی ہی نہیں بلدہ بکیسی جیسے جگہ اپنا office کھول رہے ہیں ہر سال اور اس لئے آرہے ہیں کیونکہ ان کو سرف cost advantage نہیں ہے talent چاہیے ان کو وہ آرہے ہیں they are going to take more space indian economy is doing well so again indian companies need lot of more space اور even IT companies دیکھیں گے 2019 2024 ان کی head count almost 60% 80% 40% increase ہو گئی ہے اور real estate portfolio لئے ان کے اتنی ہی ہے ملتب تو commercial اتنی ہی ہے تو یہ بہت ساری factors ہیں جس کے ویعے سے commercial is expected to do very well and it's going to reflect in in REIT returns also because occupancy بڑھے گی rentals بڑھ رہی ہیں so سب positive impact آئے گا کچھ اندازہ دینا چاہیں گے کتنا expect کریں I think میں تو کہتا ہوں کی جاتا سوچو مات آنکھیں بند کرو ٹھیک ٹھیک ریٹن آ جائے گا میں وہی بولتا ہوں ریٹن آ جائے گا پلس ہر کورٹر آپ کی جیب میں آتا رہے گا تو جس کو passive income چاہیے جس کو tension نہیں چاہیے passive income چاہیے کچھ بھی نہیں کر دیں لیکن ایسا جیب میں آ رہا ہے اس لئے LEED سے پٹر کچھ ہے ہی نہیں سار کیا کہتا ہے رکھ لیا جائے میرے حساب سے رکھنا چاہیے میرے حساب سے یہ اب میں دوبارہ بولتا ہوں جو میں نے شروع میں بولا کہ یہ شو ضروری ہے بکوز یہ ریٹیل انویسٹر کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہائی نیٹویوٹ انڈیوڈیوڈل کو سمجھ آ گیا اس نے رکھنا شروع کر دیا یہ دیفنیٹلی آپ کے پاس ہونا چاہیے پلس ہو گیا پہلے لٹ سائز شروع میں دو لاکھ تھا دس پندرہ ہزار پہ آ گیا اور آپ کو اگر سنگل یونٹ ہے تو دیل سو روپے ہر لی شروعات جہاں سے ہم نے کی کی میرے پورٹفولیو میں ریٹ ہونا چاہیے تو شروع کیجئے ٹرائی کیجئے میں نے 100-800 روپے 1500 روپے میں ایک ریٹ مل رہا ہے ایک یونٹ مل رہی ہے تو کیا ہی جاتا ہم باہر چائے پانی میں اڑھا دیتے ہیں اور کوئی شیئر خریدنے کی جگہ آج ریٹ خرید کے دیکھا جائے اور آگے چلتے سمیں اس کے ایڈوانٹیجز ہم کو سمجھ میں آئیں گے تو آج کی باتچیت ہماری کافی fruitful رہی ہے جہاں پر ہم اپنے نویشکوں کو درشکوں کو لے جانا چاہتے ہیں تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھ گئے so thank you very much آپ دونوں کا اور باتچیت بھی کافی interesting رہی اور آج شکریہ آپ ہماری سیریز دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی کچھ اور اپیسوڈ باقی ہیں جہاں پر ریٹس میں بہت سوال رہتے ہیں من میں اس کے بھی جواب ہوں گے اور ساتھ میں یہاں سے چلتے ہوئے تو شروعات جیسے ہم نے کہا آگے چلتے ہوئے آپ کے لئے کیا کیا موقع بنیں گے اگر ابھی سے پتا چلے گا تو آپ کے لئے پیسہ کمانے بھی اچھا موقع آئے بہت شکریہ اس کارکٹر میں شامل ہونے کے لئے نمسکر